بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمیدون پچی اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمیدون پچی پوٹوہار نیوز کے ساتھ جی اپنی بات تاریخ بٹ آپ کی حبت میں حاضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بات ہم کرتے ہیں نجی میری اور آپ کی بات کہ ہم الگ نہیں ہم ایک ہی چند دن پہلے کی بات ہے بلکل اگر آپ نے وہ خبر سنی تو آپ کے سر بھی شرم سے جھک گئے ہوں گے جس طرح میرا سر شرم سے جھک گیا قومی اسیمیلی تو رہی نہیں سینٹ موجود ہے اس لیے کہ سینٹ جو ہے یہ ٹھوپتا نہیں ہے اہوانے والا یہ چلتا رہتا ہے اس کے آدھے ارہاکین جوہتین سے آل کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں نئے منتخب ہو کر آجاتے ہیں قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا اور قائمہ کمیٹی جو ہے وہ بیرونے ملک مقیم پاکستانی پایوالی یعنی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو وزارت ہے اس کے معاملات دیکھ رہی تھی وزارت کے سیکرارٹری نے بتایا جی کہ سعودی عرب میں اور عراق میں بھیگ مانگنے والے جو پکڑے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد یعنی نوے فیصد سے زیادہ 98 فیصد کے قریب پاکستانیوں پر مشتمل ہیں انتہائی شرم کی بات کہ یہاں سے جاتے ہیں کس لیے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر مانگتے ہیں اور یہ ٹھکے دار جو ہیں وہ یہاں سے باقاعدہ گروپ کے گروپ لے کے جاتے ہیں ان کے ویزے لگواتے ہیں ان کو وہاں لے جا کر مانگنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر پیسے آدھے آدھے کرتے ہیں یہی حالات عراق میں جو زیارات کے لیے یہاں سے سائبان جاتے ہیں ان میں خاتین بھی ہیں مرد بھی ہیں وہاں پر زیادہ مانگتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں یعنی ملک کی عزت کا غیرت کا بالکل کوئی خیال ہی نہیں ہے ہمیں یہ حالانکہ پاکستانیوں کو بڑی غیرتمند قوم کہا جاتا ہے ہم نے دیکھا جی اپنے معاملات دیکھے سن 1965 میں ہم نے دیکھے اس وقت گو کہ ہم چھوٹے تھے مگر آج بھی داستانیں تو موجود ہیں وہ قصے تو موجود ہیں وہ باتیں تو وہ موجود ہیں کہانیاں موجود ہیں کہ کس طرح ماں و بہنوں بیٹیوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کر پاک فوج پر نچاور کیے کہ یہ ہمارے نوجوان سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے آگے سینہ تان کر کرے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان ممالک میں جن میں ہم اپنے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ٹھکے دار ہمیں لے کے جاتے ہیں یہ میں پاکستان کے باہر کی بات بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر دیکھیں آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو وہ فتح جنگ کی طرف منتقل ہو گیا پہلے جب چکلالہ میں ہوا کرتا تھا تو یہاں سے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی اور بیرون ملک سے دوسرے افراد پاکستان پیارے پاکستان آیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ گل بر گرینز کا علاقہ جب اس پہ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو یہاں کتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ذرا ٹریفک پل تنگ ہے وہ سڑک بن رہی ہے اسلام آباد ایکسپریس پہ تو پل تنگ ہونے کی وجہ سے ٹریفک وہاں پہ پھنس جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ہر گاڑی کے ساتھ پانچ پانچ چھے چھے ہاتھ جو ہیں وہ شیشے کھٹ کھٹا رہے ہوتے ہیں مانگنے کے لئے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ میری قوم کا اس پیارے پاکستان کا کیا تصور لے کر آتے ہیں اور پھر سامنے نظر کیا آتے ہیں آپ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے اگر آپ راولپنڈی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر آپ کو سماپل کراس کرنا پڑتا ہے تب آپ جا کے فوجی فاؤنڈیشن اور اس کے بعد کچھے ہی پہنچتے ہیں پھر آپ راولپنڈی میں داخل ہونا لیکن سواپل کیسے کراس کریں وہاں پر تو مانگنے والوں کی ایک جمع غفیر میرے ایک انتہائی محترم دوست ہے انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کرتے ہیں ایک اخبار ہی تحقیقاتی ریپورٹنگ جسے کہتے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تحقیقات کی تو معلوم پڑھا جی یہ ایک ہی ٹھکی دار ہے جس نے یہ سارے بندے لائے ہوئے میں صوبے کا نام نہیں لوں گا درمائیوب سا لکتا ہے لیکن ہمارے ایک بہت پیارے صوبے سے یہ افراد وہاں پر لے کے آئے گئے ہیں آپ جب ان سے ملیں گے ان سے گفتگو کریں گے ان کی زبان سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ کس پیارے صوبے سے تعلق رہتا ہے اور وہ ٹھکی دار اس پل کے اوپر سے سواپل کے اوپر سے چھے کروڑ روپے مہینے کے اکٹھے کرتا ہے کتنے پیسے چھے کروڑ روپے اور ہر گاڑی کے آگے پانچ، چھے، سات، آٹھ بچے، بڑے، خواتین مرد اور ایسی خواتین جنہوں نے معصوم بچے اٹھا رکھے ہوتے ہیں تو ان کی تحقیقات کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے اگر کوئی ہائر کرتا ہے کوئی قرائے پہ لیتا ہے تو پانچ سو روپے روز پہ وہ بچہ بھی قرائے پہ ملتا ہے پھر اس بچے کو گلودگی کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں وہ سارا دن سویا رہتا ہے کسی بچے کو آپ نے روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا اچھا میں نے اپنے ایک مہترم دوست سے سوال کر لیا میں نے پوچھا بھئی یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے انہوں نے فرمایا جی یوں یہ کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے میں نے کہا اچھا تو یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے فرمانے لگے جی یہ میں نے کہا کیا مطلب ہے کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے کر لیا مشکل کام تو پھر اس کے بعد اس سے زیادہ آسان کام ہی کوئی نہیں ہے بس ہاتھ پھیلاؤ جی بھرو مجھے یاد ہے اچھی طرح یہ مانکیالہ پر اس وقت نہیں بنا ہوا تھا یہاں پہ پھاٹک ہوا کرتا تھا مانکیالہ آپ رواد سے اگر کلر سہیدہ دھانگلی کی طرف جاتے ہیں خادم آباد آگے کوٹلی کی طرف نکلتے ہیں ڈڑیال کی طرف نکلتے ہیں تو یہاں پہ پھاٹک ہوا کرتا تھا کافی دیر بند رہتا گاڑیوں کی طویل کتارے لگ جاتی ایک صاحب یہاں پہ مانگا کرتے تھے میری عادت ہے ایسے دوستوں کے پاس بیٹھ جایا کرتا ہوں گف شپ لگایا کرتا ہوں تھاڑک بند تھا وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے جب جیب شپ بھر لی تو میں نے کہا جی آئیں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں قریبی موجود ایک سٹال پہ ہم بیٹھ گئے چائے پیتے ہیں میں نے کہا یہ کام کرتے ہیں آپ تو کافی پیسہ اکٹھا کر لی یا ہوا کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہیں کہہ کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یہاں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا مرتا بازوں سے میں معذور ہوں بازوں میرے ہیں نہیں میں صرف یہ جیب آگے کر دیتا ہوں گاڑی کی شیشے کے لوگ خود پیسے ڈال دیتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ فرمائے کہ دن میں کتنا کمالے دیں وہ کہتے ہیں جو برا دن لگتا ہے وہ بھی ساڑھے چار پانچ ہزار کا لگ جاتا ہے اب مجھے بتائیں ڈیل لاکھ روپیہ مہینہ جو بندہ کمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھوں سے کام ہاتھ تو میرے پاس ہے ہی نہیں بازوں نہیں وہ بھی نہیں پھیلانے پڑتے صرف جیب آگے کر دیتا ہوں لوگ اپنی جیب سے نکال کے میری جیب میں ڈال دیتے ہیں ڈیل لاکھ روپیہ مہینہ اسے کیا ضرورت ہے دکانداری کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی موزے بھی کچھ نہیں بولنا مانگنا بھی نہیں صرف جیب آگے کر دینا اور ہم اتنے سخی ہیں کہ لٹاتے چلے جا رہے ہیں استحقاق کا پتہ نہیں یہ صاحب مستحق ہیں کہ نہیں ہم اپنے اردگر دیکھتے ہیں اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اپنے محلے میں دیکھتے ہیں ہماری پوپیاں چچیاں تائیاں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کزنز میں سے دیکھ لیاں جو ضرورت مند ہوتے مگر ہم نے وہاں نہیں دینا اس لیے کہ کہیں وہ ہمارے مقابل نہ آجائیں ہم باہر اپنے آپ کو سخی پوز کرتے ہیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے نا ہمیں نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ یہ روز قیامت جو اس طرح کے عمال کرتے ہیں مانگنے والے ان کے ماتے ان کی پیشانیاں داغدار ہوں گی جن سے یہ پہچانے جائیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائیں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن اسی طرح کا مفہوم ہے تو کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں خاص طور پر جو باہر کے ممالک میں سعودیہ میں عراق میں ہم کر رہے ہیں اس طرف بھی نظر دھوڑائیں اور اپنی سڑکوں پر بھی نظر دھوڑائیں ان کے لیے کوئی کام کا بندوبست کریں پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے چھوڑ دیتی ہے شاید وہ بھی اپنا حصہ وصول کر لیتی شاید میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرے پاس معلومات نہیں تو ذرا توجہو بڑی مہربانی اگر کوئی بات اچھی لگی تو آگے شیئر کر دیا کریں اس کو لائک کر لیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اگر کوئی بات بری لگی درگزر فرما دیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدایہ بزرگ و برتر کبھی کسی دکھ کسی تکلیف کسی پریشانی کو یہ حمد نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار پھلان کر آپ کے خوبصورت سے آنگن میں آن بسیرہ کریں وہاں ہمیشہ خوشیوں کا راج رہیں خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں تاریخ بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ